بسم اللہ الرحمن الرحیم جب انسان مر جاتا ہے اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے ان کا بدن کالا آنکھیں نیلی اور کالی بہت بڑی بڑی جن سے آگ کی طرح لپیٹے نکلتی ہیں ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک ان کے داد بہت بڑے بڑے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں مردے کو جھنجوڑتے اور جھٹک کر اٹھاتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں من رب کا تیرا رب کون ہے ما دین کا تیرا دین کیا ہے ما نبی کیوں کا تیرے نبی کون ہے مرد اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اور دوسرے کا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے اور تیسرے سوال کا یہ جواب دے گا یہ اللہ کے رسول ہے اور میرے نبی ہیں اللہ کی طرف سے ان پر رحمت اور سلام ہو اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کے لئے جنت کا بچھو نہ بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناو اور جنت کا دروازہ کھول دو اب جنت کی تھنڈی تھنڈی ہوا اور خوشبو آتے رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی اور فرشتے کہیں گے سو جیسے دولہ سوتا ہے یہ نیک پرہزگار مسلمانوں کے لئے ہوگا اور گناہگاروں کو ان کے گناہوں کے لائق عذاب بھی ہوتا رہے گا ایک زمانے تک پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا عیسال سواب یا دعا مغفرت یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھایا جائے گا اور پھر چین ہی چین ہوگا اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہاں ہاں لا عدری افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے اس کے لئے آگ کا بچھو نہ بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناو اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو اس کی گرمی اور لپیٹی پہنچے گی اور عذاب دینے کے لئے دو فرشتیں مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتوڑوں سے مارتے رہیں گے اور سام بچھو بھی کارتے رہیں گے اور قیامت تک ترہ ترہ کے عذاب ہوتے رہیں گے اللہ ہم سب کو قبر کے سوال آسان فرمائے ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے آمین سمہ اللہ آمین موسیقی موسیقی موسیقی